اگر آپ کو انتظار کرنا شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے میمران کا سارے دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں نیایتی مقصر سے آج مفقر پاکستان رضی علامہ اقبال کا یوم پیداش ہے جنہوں نے ایک ازاد ملک کا خواب دیکھا تھا اور ہم کشمیری قوم کی طرف سے رضی علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انتائی دکھ اور افسوس ہے کہ آج پاکستان کے خلاف کچھ آدھساتی قائد لیڈران جو ہیں وہ ساشیں کر رہے ہیں ہم کشمیری پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں لیکن کچھ آدھساتی جو لیڈر ہیں انہوں نے جس طریقے سے قائد آزم اور علامہ کے بارکے پاکستان کے کساک اور نقصان پر جانے کا تہیہ کیا وہ ہے اس کی جتنے بھی مضامت کی جائے وہ کم ہے عمران خان نے پہلے تو کشمیر کا صدا کیا اور انتیس جولائی دوزار انیس کو ٹرم سے ملے اور ٹھیک سات دن بعد جو ہے وہ پانچ اگست دوزار انیس کو جو ہے وہ انڈیا نے آرٹیکل تھری سیمنٹی اور تھرٹی فائیو اے کو ایبروگیڈ کیا اور اس کے بعد یہ چودہ اگست کو ہماری سیملی میں آئے شاہ صاحب اس وقت سپیکر تھے یہ یہ پریزائیڈ کر رہے تھے تو میں اس وقت قائد عزبیر صلاف تھا تو ہم نے یہ کہا تھا میں نے یہ کہا تھا میں نے کہا آپ آئے ہیں یہاں لیکن یہ کیا ہمیں ریزویشن سے ہمیں تحفظات ہیں کہ یہ کیا کہ صرف سات دن کے اندر آپ کی ٹرم سے ملاقات ہوتی ہے انتیس جولائی کو پانچ اگست کو انڈیا اتنا بڑا اقدام اٹھاتا ہے کشمیریوں کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کرتا ہے جو سپیشل سٹیٹس جو ہے وہ اندوستان مہاراجہ حریس سنگھ نے جو ہے وہ دلوایا تھا تو اس وقت میں نے کہا ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں کہ یہ اتنا جلدی کیوں ہو گیا اور پھر یہ اندوستان کا وزیر خارجہ جیس شنکر جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ آلموسٹ پچاس ملکوں میں جا چکا ہے جاریت کر کے جبر کر کے بیانالقومی قوارین کو پاؤنٹ انہیں روند کے قوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤنٹ انہیں روند کے جو ہے وہ دنیا کو اپنا نوابنا رہے ہیں جبکہ ہمارا کیس بڑا سٹیٹ فارورڈ ہے ہمیں انٹرنیشنل کیومنٹی نے اور خود اندوستان کے پہلے وزیراعظم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو اور یونائٹی نیشن کے اندر جا کے پلیج کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو جو ہے وہ رائٹ اپ سیٹر ٹیٹامینیشن دیں گے اور یہ کہا تھا کہ تو اس کے مرنے کے بعد اندوستان کی ساری کمتیں اس کو جو ہے اس سے انکار کر دی رہی تو میں یہ سمجھ داؤں کہ آج جس طریقے سے پاکستان پاکستان کی جو جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ عدف تلقید ملایا جا رہا ہے ان کے خلاف جو ہے منظم محیم شروع کی جاری ہے اس کی جتنے بھی مضعمت کی جائے وہ کم ہے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے ہمیشہ جو ہے وہ ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے اقتامات اٹھائے ہم کشمیری جو ہے میں یہ سمجھ داؤں گے ہماری ماں بہنیں بیٹیوں ہمارے بزرگ جو ہے وہ سکھ کی نیند سوتے ہیں اور پاکستان کی افعاد کے ہمارے نوجوان بھائی جو ہے وہ ان کی افاظت کرتے ہیں اپنے سردوں پہ تو میں یہ سمجھ داؤں کہ یہ اس کی جتنے بھی مضعمت کی جائے وہ کم ہے اور جس طریقے سے قومی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ وطفے تنقید بنایا جا رہا ہے اس سے اسلام بند ہونا چاہیے میں چونکہ مجھے احساس ہے کہ آپ نے آج وہ مصورف ہیں کرکٹ کا بھی ہے آج میچ تو پیرے شاہ صاحب نے بھی گفتو کرنی ہے فیصل آٹھور صاحب نے بھی کرنی ہے ازاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ازاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ بلدیتی انتخابات کرانا چاہتی ہے ہم سب جو ہے پاکستان پیس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہم سب جو ہے وہ گراس بلوٹ لیبر کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتا ہوں تین دائیوں سے یہ انتخابات بلدیتی نہیں ہو سکے یہ ہونے چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹورنٹ سٹورنٹ کے انتخابات یا بلدیتی انتخابات یہ مستقبل کی جو قیادت ہے لیڈرشپ ہے اس کی نسری ہوتی ہے یہ ضرور ہونے چاہیے ہم نے ہماری کمت نے سندھ میں جو ہے وہ عالی میں سٹورنٹ سٹورنٹ کے انتخابات پر جو پابندی تھی وہ ختم کی ہے اور ہم نے یہاں بھی مطالبہ کیا کہ یہاں بھی ختم کی جائے ازاد کشمیر کے اندر بھی تو ہم انتخابات کے حق میں ہیں انتخابات ہونے چاہیے لیکن اکومت جو ہے اس وقت چونکہ یہ پاکستان کی جو سیاسی صورت آ رہا ہے اس کے پیش نظر ہم نے سنا ہے کہ وفاقی اکومت نے جو ہے کہ فیلحال ہم جو ہے وہ اس طرح کی سیکیورٹی پولیس نہیں شاید دے سکیں گے تو ازاد کشمیر کے اکومت نے کل انہوں نے ایک اجلاس کیا جس میں یہ فیصلہ کیا جی کہ ہم انتخابات جو ہے وہ جو ہے وہ مرلہ وائز کرائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات اگر صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک ہی مرلے میں ہونے چاہیے تین مرلوں میں جب کریں گے تو اس سے اصلاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کی نظامیہ اپنی مرضی کی سیکیورٹی فورسے لگا کے جو ہے وہ اپنے من پسند کے نتائجہ حاصل کریں جائیں گے جس کو ہم یک سر مسترد کرتے ہیں اور اگر اس طرح مرلہ وائز انتخابات کرائے گے زیلوں کے بنیادوں پر تو پھر اس کے جو نتائج ہوں گے اس کی دو ذمہ دار جو ہے وہ ازاد کشمیر کی حکومت ہوگی ویسے بھی حکومت نام کی چیز تو ازاد کشمیر میں ہے نہیں ہے لیکن جو ہے وہ جو ہے وہ بھی جو ہے ساشیوں میں مصروف ہیں تو میں اسی نیفاظ سے جو ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نیائی تھی مقصد سے ٹائم پہ یہاں تشریف لائیں شاہ صاحب آپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح صبح صحافیوں کو جگھانا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے معذرت لیکن معاملہ اتنا سنگین تھا کہ جس کے وجہ سے ہمیں یا آنا پڑا آپ کے پاس اور آپ کے ذریعے پوری قوم تک یہ پیغام دینا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آزار کشمیر میں جو حکومت پی ٹی آئی کی قائم ہے اس کو جس منیجمنٹ کے ذریعے آزار کشمیر پہ مسلط کیا گیا اس سے آپ سب واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں ہم سب واقف ہیں پیپلز پارٹی اور ہمارا کوئی صرف اسمبلی کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں گراؤنڈ پہ ہمارا کوئی الائنس نہیں ہے یہ اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں ہم اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں ہر جگہ ہم مد مقابل ہیں لیکن مسئلہ کشمیر ہو آزار کشمیر کی تعمیر و ترقی ہو یا امن و امان کی صورتحال ہو اس سارے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک پلیٹ فرم پہ کٹھے ہوں اور کٹھے ہو کر اس پہ ہم بات چیت کر سکیں آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں آزار کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت کو مسلط کیا گیا تھا اس کے بعد آٹھ نو مینے کے بعد ہی ان کا اپنا ہی ایک وزیراعظم جو قیوم نیازی صاحب تھے ان پہ کرپشن کا چارج لگا کر نا اہلی کا چارج لگا کر تحریک آزاری کشمیر سے عدم دلچسپی کا چارج لگا کر ان کو اٹھا دیا گیا اور ایک دوسرے صاحب جو آج آزار کشمیر کے بنان بنے بیٹھے ہیں یہ ان کا اندرونی معاملہ تھا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن دیکھنا ہی یہ ہے جو چدر یاسین صاحب نے صدر بیوز پارٹی نے بات کی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جب سے عمران حان صاحب آئے انہوں نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن پریکٹیکل ٹرنز پر کوئی کام نہیں کیا لیکن اس بحث میں ہم آپ جانے کی وجہ جب سے موجودہ وزیراعظم آزار کشمیر میں مسلط کیے گئے ہیں ایک تو گورننس کوئی نہیں ہے آزار کشمیر میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے نہ وزراء دفاتر میں ہیں نہ سیکرٹریز دفاتر میں ہیں کسی کا کوئی علم نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل کے حل کے لئے مظفر آباد کے چکر لگاتے ہیں تو پتہ لگتا اسلام آباد ہیں جب وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا کسی اور شہر میں چلے گئے ہیں لیکن لوگوں کو دستیاب نہیں ہے بلدیاتی الیکشن کی بات آئی اس سے پہلے میں گزائش کرنا چاہتا ہوں کہ آزار کشمیر میں ہمیشہ لوگوں نے علاقہ پاکستان کے نظریہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لئے قربانیاں دی ہیں مبودہ کشمیر میں بھی آج لوگ جو ہیں پاکستان سے علاقہ کے لئے نظریہ پاکستان کے ساتھ وابستگی کو برکا رکھتے ہوئے اپنی جانے دے رہے ہیں لیکن جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے آزار کشمیر میں پاکستان گریز رجحانات کو فروغ ملے اور مختلف جگہ پہ پاکستان گریز رجانات کو فروغ دیا گیا ہے جس کو روگ تھام کے لئے اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا کوئی نظریاتی تربیت کا اتمام نہیں کیا یا کوئی نظریاتی طور پر نہیں کہا کہ جی ہماری منزل کیا ہے ابھی جو لیٹسٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اکتیس باتیس سال کے بعد بلدیاتی انتخابات کی تاریخ آئی سب نے اس کو تسلیم کیا کہ جی چلیں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کا ٹکٹوں کا تقریباً تین ہزار ٹکٹ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جاری کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی ہم نے تقریباً تین ہزار ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیے لوکل کانسل اور ڈسٹر کانسل کے ہمارے تیاری مکمل ہو گئی ساری چیزیں ہو گئی اب ہم نے اس جو لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس ہے جس کے تحت یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بہت سارے ابحام پائے جاتے ہیں اس کے باوجود ہم نے کہا کہ انتخابات ہونے چاہیے چلیں اچھی بات ہے لوکل لیول پہ جو ہے لیڈرشپ کو جنرم لینا چاہیے اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے انہوں نے وفاق کو ایک خط لکھا اور خط کے ذریعے یہ کہا کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے بتیس ہزار کے قریبے اب بتیس ہزار پاکستان کے سیاسی صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ بتیس ہزار فورس سے انہوں نے نکل رانہ سانہ اللہ صاحب نے وزیر داخلہ نے مازد کر لی ہم نے چیف الیکشن کمیشنر سے کہا تھا کہ آپ شفاق الیکشن کرانے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوکل جو لوکل آفیسرز ہیں جو اپنے اپنے زلوں میں تائنات ہیں ایس پیز جو اپنے زلوں میں تائنات ہیں ڈی ایس پیز جو اپنے زلوں میں تحصیل دار جو اپنے زلوں میں تائنات ہیں اپنے اپنی انتخابی حلقے میں تائنات ہیں ان کو آپ دوسرے زلوں میں تبدیل کر دیا جائیں لیکن الیکشن کمیشن آزاد کشمیر ناکام رہی اس کام کو پورا کرنے میں بار بار کی یاد دانی کیا اور وزیر آزم آزاد کشمیر کہتا ہے ان کو شور ڈالنے تو ہم اپنی مجزی سے کریں میں سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے یہ حکومت آزاد کشمیر کے ماؤت پیس کے طور پر کام کر رہا ہے یہ غیر جاندارہ نا شفاہب الیکشن کرانے کے اہل ہی نہیں ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ حکومت کے ماؤت پیس نہ بنے حکومت کا علاقار نہ بنے بلکہ شفاہب الیکشن کے لئے اپنا کردار ادا کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی وفاق کے پاس نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پر پاکستان کے مسلح افواج سے رابطہ کریں مسلح افواج کو وہاں پہ لائیں انتخابات کے لئے پاکستان رینجرز کو لائیں وہاں پہ اس لئے کہ آزاد کشمیر کے پولیس اس انتظامیاں پہ ہمیں برسا نہیں ہے اور یہ جو آپ ڈسٹرک وائز پہلے تو آگئے ڈیویجن آپ آگئے ہیں ڈسٹرک وائز اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ اس میں انوالو رکھیں گے ساری قوم کو اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چونکہ نیچلے جو بلدیات نظام کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیچلے جہاں پہ براتویوں کی لڑائی ہوگی ٹپروں کی لڑائی ہوگی ملوں کی لڑائی ہوگی گاؤں کی لڑائی ہوگی اس میں کسی قسم کی کوئی کیجیولٹی ہوتی کوئی زخمی ہوتا ہے کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی جان جاتی ہے ان سب کی ایف آئی آر جو ہے الیکشن کمیشنر حکومت ہے حضرت کشمیل کے اوپر درج کیا جائے گا ہم ان کو کسی قسم کے یہ رسک نہیں دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں ہمارا افسر مطالبہ ہے کہ آپ پاکستان کی افواج یا رینجرز کے ذریعے انتخابات کرایا جائے اور مرہ لوار نہ کرایا جائے بلکہ ایک دن میں کرایا جائے اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کسی قسم کی انہوں نے بتائی کرنے کی کوشش کی اس کو ڈریفٹ کرنے کی کوشش کی پھر ہم تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے کوئی حتمی فیصلہ کریں گے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بلدیاتی انتخابات سے فرار جاتی ہیں یا وہ بلدیاتی انتخاب کے خلاف کوش سازش کر رہی ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپوزیشن جماعتیں بھرپور طریقے سے بلدیاتی شاف صاف اور شفاف انتخابات چاہتی ہیں اور اس حوالے سے پاکستان بیپلس پارٹی ہمیشہ سے اختیارات کو عوام کی نچلی سطح پر منتقل کرنے کی حامی اور خواہ رہی ہے اور اس حوالے سے ہماری سب سے زیادہ یہ خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ جلد دل جلد بلدیاتی انتخابات ہوں لیکن آج یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہے ہیں یہ بلدیاتی انتخابات جس کا صرف اور صرف موجودہ حکومت ایک کریڈٹ لینا چاہتی ہے اور اپنی خامیوں کو اپنی کوتائیوں کو اپنی کمزوریوں کو اس بلدیاتی انتخابات کی ڈھال سامنے رکھ کر اس سے رائے فرار جاتی ہیں ہم ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب اپنے وقت پر ہونے چاہیے لیکن اس کا قطر یہ مطلب نہیں کہ حکومت اس بلدیاتی انتخاب سے اپنی مرضی کے مطلوبہ نتائج حاصل کرے اس حوالے سے یہ جو ایک نئی بات ہمیں کل سننے کو ملی کہ ڈویجن وائز یا ڈسٹک وائز کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے ایک ظلے کے اندر انتخاب ہو اس کے پاس دوسرے ظلے میں پھر تیسرے میں اور لگاتار ہر ظلے کے اندر ایک ایک دن انتخابات رکھے جائیں اور آزاد کشمیر کے تمام پولٹیکل ورکر کارکن نفری یہ کوئی مزہ خیص سی بات لگتی ہے اس حوالے سے ہماری یہ خواہش ہے کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے خوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے اور صاف اور شفاف ہونے چاہیے ہم قطن بھی اس الیکشن سے رہے فراد نہیں جاتے یقیناً آزاد کشمیر میں اکتیس سال بعد یہ بلدیاتی انتخاب جماعتی سطح پر ہونے جا رہے ہیں جب بھی ایک الیکشن تسلسل کے ساتھ لگاتار اپنے وقت پر ہوتے ہیں تو اس میں ایک قیادت ایک لیڈرشپ سامنے آتی ہے لیکن جب بتیس سال بعد آزاد کشمیر کے اندر یہ بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہے تھے اور خاص طور پر جماعتی تو سیاستدانوں کو یا جماعتوں کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ ہمارے سے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے ہمیں ڈری خوف تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر برادرییں اور دیگر معاملات اور سوشل فیبرک کہیں ڈسٹرائی نہ ہو جائے چونکہ اتنے طویل عرصے کے بعد جماعت کی بنیاد پر جب انتخابات ہوں گے تو ٹکٹوں کی تقسیم جس طرح کے شاہ صاحب نے کہا کہ تین ہزار ٹکٹ ایک ایک جماعت نے جاری کیے ہلکوں میں وارڈوں میں اور کسی بھی جگہ پہ کوئی لیڈرسپ کی ترتیب نہیں تھی یہ ہمیں نہیں تیئون تھا کہ کون سر شخص کس وارڈ سے الیکشن لڑے گا کس یونین کون سر سے الیکشن لڑے گا ہم یہ صرف کہنا چاہیں گے کہ انتخابات ہونے چاہیے صاف شفاف ہونے چاہیے ہم ریاست کو کسی بھی صورت میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے پہلی بار یہ ہوا ہے پاکستان ریاست اعزاد کشمیر کے اندر بڑے بڑے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان میں ہم جس طرح کے شاہ صاحب نے کہا کہ اس وقت ہم مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی اصل میں اس وقت ریاست میں ہمارا آپس میں مقابلہ ہے فیلڈ کے اندر ہم ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر رہے ہیں یہاں پر ہمارا قطن کوئی جماعتی اتحاد نہیں ہے لیکن ہم اپوزشن کی احسیت سے مشترکت اوپرٹ بیٹھ کر مشترکہ اجتماعی مفادات کی بات کرتے ہیں مسئلہ کشمیر وہ واہی دشو ہے جس پہ ہمیشہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت ہمیشہ ایک پیج پر رہی ہے چاہے وہ کوئی جماعت بھی ہو لیکن یہ پہلی بار آپ نے دیکھا کہ جب پانچ اگست کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان میں امران خان نے تب پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بھی ایک ساتھ بیٹھنا قبول نہیں کیا اس کے دو دن بعد ہی شاید مریعہ نواز کو گرفتار کر لیا گیا اور پاکستان کے اندر ایسا محول پیدا کر دیا گیا جسے مزید تلخیاں پیدا ہوں تو صرف اور صرف آج ہمارا اس حوالے سے اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہم لیکن اس کو صاف اور شفاف اور فوج کی نگرانی میں اور ایک ساتھ مرحلہ وار کسی بھی حوالے سے بلدیاتی انتخاب قبول نہیں ہے چلی صاحب یہ بتائیے یہ یہ محسوس تھا کیا جا رہا تھا یہ خیال تھا کہ آزاد کشمیر میں بھی کوئی پیڈیا میں اگزیسٹ کرتی ہے لیکن آج آپ نے اور شاہ صاحب نے امریک اور پر کیامرے کے سامنے بیٹھ دیا ثابت کیا کہ آزاد کشمیر میں بھی ایک پیڈیا میں اگزیسٹ کرتی ہے شاہ صاحب یہ بتائیے اور چلی صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کن چیزوں کا خطرہ ہے جس کی بنیاد کو جس کو بیس بنا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہے ان کے لیے سیکیورٹی فوسز میں آرمی کی ضرورت ہے نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ چلی صاحب آپ کے اور شاہ صاحب آپ کے کارکن اس کا مطلب ہے اتنے جوشیلے ہیں اور اتنے درو تازہ ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی آزاد کشمیر کے اندر کر سکتے ہیں اور اس کا نقصان جو ہے موجودہ آزاد کشمیر کی تحریک انصاف کا ٹریڈٹ لے رہی ہے جو مرضی ہے آپ لوگ چونکہ ماضی میں پھیل ہو چکے ہیں آپ وضیاتی مخوابات نہیں کرا سکے تو اف آئی آر ایک پرائم منسٹر ایک وزیر یا کسی بھی تحریک انصاف کے کارکن یا کسی بھی وزیر کے اوپر کیسے ہو سکتی ہے پاکستان پیس پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پاکستان پیس پارٹی پاکستان کے اندر جو ہے وہ کولیشن کا حصہ ہے ایک ازاد کشمیر میں پاکستان پیس پارٹی اور پاکستان مسلم رنگ نون اور جے کے پیس پارٹی ہم اپوزشن میں متحدہ ہم کٹھے ہیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ we all are in favor of کے الیکشن ہونے چاہیے لیکن الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے ایک ہی دن ہونے چاہیے اور فوج کے لئے اگرانی میں ہونے چاہیے اور فوج کے لئے اگرانی میں ہوں گے تو صاف اور شفاق انتخابات ہوں گے ہم الیکشن چاہتے ہیں ہر صورت میں میں نے جیسے کہا کہ پیپنز پارٹی بلیفز ان گراسٹوٹ لیور پالٹکس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ میں ہماری کمبت میں ہم نے یہاں بھی یہ مطالبہ کیا کہ یہاں بھی اٹھائی جائے تو الیکشن جو ہے وہ ازاد کشمیر کے اندر جو انتخابات ہو رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کی اس طرح کی صورتالوہ موجود نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے پی ڈی ایم کس طریقے سے یہ مانگے تانگے کے لوگ جو ہے کرائے کے لے کر جو آئے تھے اور ایک جلو ٹھپے کی قومت بنائے تھے اور اپنے ہی وزیراعظم کے خلاف آٹھ مینے بعد جو ہے اس پر انکومپیٹنسی کے اور اس پر کرپشن کے الزمات لگا کر جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ اقتدار میں لیا گیا جو صرف پیسے کے بلب ہوتے پر رہے ہیں جو سیاست کی عرف عبجدی نہیں جانتا اور جو پیسے کی بنیاد پر رہے ہیں ملے بنا پیسے کی بنیاد ہو وزیراعظم بنا ای بی سی اپاک پولٹیکس چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ہم نے بہت ساری چیزیں بتانی میٹنگ ہوئی ہم نے ساری چیزوں کی نشان نہیں کی آج بھی بھمبر میں ایس پی جو ہے لوکل لگا ہوئے اس کا الیکشن میں انٹرسٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ مہیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں وہ شہاب الیکشن کرائے گا وہ ایس پی کیسے کرائے گا اسی طرح مختل جگہ پہ تحصیل دار ڈیپٹی کمیشنر لگے ہوئے ہیں اب ہم ان کے نام نہیں لینا چاہتے ہیں جب آپ اس قسم کے انتظامیہ کے ساتھ کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں زلے وائز تو یہ پھر قتل و عزت گرید کے علاوہ کیا منصوب آئی ہے یہ آزاد کشمیر کو ڈیسٹریبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو تو ڈیسٹریبلائز کر دیا ہے اب آزاد کشمیر کو ڈیسٹریبلائز کرنا چاہتے ہیں اسی لئے میں نے کہا ہے اگر اس قسم کے کوئی واقعہ پیش آیا جس کے ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت آزاد کشمیر کی ہوگی یہ اس پہ میں اور جو بھی اس وقت واقعہ پیش آئے گا تو اس کے الیکشن کمیشن کے ذمہ داران کے خلاف اور حکومت کے ذمہ داران کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے فائی ہر بھی کٹائیں گے جیسے ابھی آپ نے گاہ دونوں عدالت میں کہ تین دیائیوں بعد وہاں سے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں تو مسلسل نول لیکی اور پاکستان بھی کس پارٹی کے حکومتے مہا رہی ہیں تو کیوں پہلے یہ انتخابات کروانے میں جو ہے اس طرح سے مظاہرہ نہیں کیا کیا روکاوٹ تھی اس کے ساتھ ساتھ اب انتخابات جو ہو رہے ہیں جس طرح سے آپ تابعہلات کا احضار کر رہے ہیں کیا اپوزیشن جماعتیں بلدیاتی انتخابات کا بائیکارٹ کر سکتی ہیں اگر آپ کے یہ تحفظات دور نہیں ہوتے کیا آفشن ہے آپ کے پاس اس کی علاوہ دیکھیں الیکشن کیوں نہیں ہوئے یہ بڑی لمبی تفصیل ہے اس میں اس تفصیل میں اگر جائیں گے زیادہ گھنٹا آپ کو چاہیے کہ میں وہ تفصیل بیان کروں دیکھیں ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں ابھی تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں تحفظات کے ساتھ باوجود ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں اس لئے الیکشن ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم نے سارے ایک سیاسی جماعت کو کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ٹکٹ دیتا ہے دو نراز بھی ہوتے وہ نرازگیاں بھی ہم نے بھگت لی ہیں وہ ہم نے ٹکٹ جاری کر دی اس لئے ہمارے لئے کوئی ایشو نہیں رہا الیکشن ہوں لیکن کیا ہم امن و امان کی صورتحال اور ایک حکومت کی مداخلت فنڈنگ پیسے دینا ابھی پیسے پہل پہل شروع ہو گئی ہے بلدیاتی نظام میں بھی تو یہ ساری چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اب الیکشن ہو لیکن امن و امان کے ساتھ ہو خدا نہ خاصتہ اس سے پہلے بھی تیس برتیس سال پہلے جب الیکشن ہوتا ہے اس وقت بھی بعض جگہوں پہ اسی طرح کے جو ہے جھگڑے ہوئے جس میں سے دو چار جانے بھی جایا ہوئی تھی تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ دورایا جائے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جی پور امن ہاں اگر حکومت یہ مطالبات نہیں مانتی تو اس کے بعد تمام اپوزشن جماعتیں بیٹھیں گی بیٹھ کے مشارت کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن ہم میدان خالی کسی صورت نہیں چھوڑیں گے ہم میدان اس لئے کہ وہ میدان سے بھاگنا چاہتے ہیں ہم میدان نہیں چھوڑیں گے میدان ہمارا ہے انشاءاللہ شاہ صاحب جشتہ کئی ماہ سے اپوزشن کے بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلس پارٹی اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایک تو آپ کی قیادت میں کنسنسس نہیں ہو رہا کہ قائد عوان کس کو رنفت کر دے دوسرا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آپ کو جو آپ کی پارٹی جو قیادت ہے پاکستان میں انہوں نے آپ کو منع کر دیا کہ پھر وقت آپ کسی تبدیلی آپ امیتماعات کا حصہ مت بنے کیا یہ اس پر کیا کہیں گے آپ کے حصہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں ہمارے طرف سے چونکہ اپوزشن کے بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلس پارٹی تو ہم نے ان کو اختیار دیا ہے کہ یہ اپنا لیڈر چون لیں جس کو یہ کہیں گے ہم ان کو مسلم لیگ جو ہے ہم ان کو بھوڑ دیتے ہیں اب ان کا چپٹر ہے کہ یہ کب فیصلہ کرتے ہیں ہمارا ووٹ پیپلس پارٹی کے لئے حاضر ہے ساتھ ووٹیں وہ حاضر ہیں گزارشیہ جی کے عدم اعتماد ہوگا اور یقیناً ہوگا اور ہم موجودہ قومت جو ہے وہ ہم اس طرح کی قومت کے متعمل نہیں ہو سکتے there is no such thing as قومت رضاقش میں لیکن wait till the right time right time سارا ادمی اعتماد کی گونت کافی بار سنائے گی ہے لیکن آپ کے بارٹو دی اندر آپ کا تلویل رجیف اعتماد صاحب کا آپس میں اتفاق نہیں ہے جی طرح سے حسابت ذریعہ تم راجعہ پاکستان صاحب ہیں روملیگ کا آپس میں اتفاق نہیں ہے تو کیسے یہ ممکن جی نون لیگ کے صدر شاہ علام قادر صاحب جو یہاں تشریف فرما پاکستان پر اس پارٹی کا صدر میں ہوں اور فیصلہ کرنا ہے ہماری پارٹی کی قیادت نے روایت یہی ہے کہ صدور ہی بنتے رہے وزر حیاء صاحب چلے جی میں گا دے آبی صاحب کوئی اور بات تو نہیں بہت شکریہ جی thank you موسیقی موسیقی موسیقی